بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس چیز کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس لئے شب کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ اس بارے میں میں کیا سروں تو آپ نے ان کے ساتھ کب دیکھا ہے کتنے دنوں پہلے کچھ ٹائم ہو گیا ہے اس بات کو تو اب مجھے اس چیز کے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں سر سے یہ ہے کہ آپ کو کسی صاحب سے یہی بات کرنا جاؤں گی اس چیز کے لئے مجھے کچھ بتائیں اچھا تو آپ نے اپنے میاں سے بات کی ہے پہلے سے یہ مجھے بتائیں میاں سے میں چاپک پہ اگر دھا بھی سرسلی لیتے ہی نہیں ہے پرسٹوک یہ نا فیس نہیں کرتا وہ آدمی لڑتا ہوگا اچھا میں سرے چیز کو وہ اگنور کر گیتے ہیں نہ وہ مجھے خود کو ہمجھے سیریسلی لیتے ہیں سرسلی لیتے ہیں دینائی کیا انہوں نے منع کیا دینائی کیا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ میں مجھے اتنا عجیب لگتا ہے دوسری کال ابھی جو ایک میسیج آ رہا تھا انہوں نے بھی اپنے نام بتانے کو منع کیا ہم نے انہوں نے کال کی کال باک کی انہوں نے کہا تھا کہ میں جو پلیز کال کریں میں سیگمن میں بات کرنا چاہتی ہوں ان کی کال لیتے ہیں لیکن نام ہم نے بھی کریں گے سلام علیکم سلام علیکم کیسی جائزتا ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں جلدی سے بتائیں گا کیا بات مجھے جلدی سے بتانا ہے آپ کے پانچ بچے ہیں آپ کے پانچ بچے ہیں اٹھارہ سال شادی کو ہوئے ہیں جی میرے سمجھ میں نہیں آرہا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سننے آپ تھوڑا سا فون دور رکھ کے بولیں مجھے ایک کچھ سمجھ میں نہیں آرہا آپ کے شوہر آپ نے کہا وہ آپ سے شروع سے ہی نفرت کرتے ہیں اٹھارہ سال آپ کی شادی کو ہو گئے ہیں پسند نہیں کرتے اور کیا ہے نفرت سے پسند نہ کرنے کے واجہ نہیں ہے مجھے آئم تھے اتنا مجھے پتا ہے کہ جہاں ہوں انہوں کو تنسلیان ہم جنسلیں مقبض نہیں کرتے لیکن وہ اپنے سیوالت کرتے ہیں کیا ہوں ہوں یہی نہیں پاتا نہیں پیلیسی جمعہ مجھے پتا ہے نہیں اچھا سمسیر نہیں بتانے نہیں چاہتی سمبند کیا ہوں کسی اور سے سمبند سمبند کسی اور سے آپ کو پتا ہے ہاں نہیں کافی چیزیں کر دی چکی ہوں اور یہ ہے سمجھے نہیں آتا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں اب بچے چھوڑنے تکی بچے بیٹے ہیں جوانے تو اسمان میں کیا کروں اور میں مجھے آتے ہیں بہت بہت شکریہ اب میں اس سے پہلے اور کالز نوں اس طرح کے دیکھیں کتنے پرابلمز آئے ہیں آپ نے بیک کھول دیا یہ تو مطلب پتہ نہیں گھر گھر کی کہانی ہے تھوڑا سا انداز بدلے گا بدلا ہوا ہوگا کہیں پہ نفرت ہوگی کہیں پہ غصہ ہوگا کہیں پہ فیر ہوگا کہیں پہ کچھ اور ہوگا مگر ہے اس قسم کی چیز کہ جب گھر کے اندر کسی قسم کے حالات بگرے میں ہوں اولاد پر بہت برا اثر ہوتا ہے وہ بچے اپنی لائف میں عدم تحفظ کا شکار ہوں گے ان کی اپنی ریلیشنشپس خراب ہوں گی پہلی خاتون نے جو کہا کہ اس کے ہزبن نے جب شادی کی اس پر پتہ نہیں تھا تو وہ تو پیورلی فراڈ اور دھوکہ ہے مگر نہیں وہ کہتی ہے مجھے بند کر کے جاتا ہے وہ پہلے تو یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا بتایا نہیں تھا تو پہلی چیز ہمیں کسی solution پہ پہنچنے سے پہلے ہمیشہ جو شخص problem میں اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ چاہتی کیا ہے do you want to live with this person or you want to get away کیونکہ جو آپ solution بتاتے ہیں وہ ان کی choice پہ ہوتا ہے زندگی میں ان کے پاس اس وقت دو choice ہے either she can choose to live with the husband or she can choose to go away ایک اس کو پتہ ہے کہ husband نے اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے وہ پہلی بیوی کے ساتھ یعنی پہلے تو آپ یہ سوچیں جو آپ نے کہا جی بالکل ان جوانچ پہ کونسی چیز آپ کو چوز کرنی ہے چوز کرنی ہے اگر آپ بتا دیں ہمیں کہ کونسی چوز کرنی ہے تو ہمارے پاس ہم آپ کو دو تین آپشن دیتے ہیں پہلے میں تو آپشن یہ ہے کہ اگر اس نے دھکا دیا اور فراڈ کیا ہے تو this is definitely a police case آپ پولیس میں قسمت کی ہے ہمارے پاس ایسے ادارے پاکستان میں ماشاءاللہ بہت سارے سے lawyers ہیں جو اس قسم کا کام کرتے ہیں اور آپ ان سے رابطہ کر سکتی ہیں دیکن help you خلاہ مل سکتی آپ کو مگر decision آپ کا ہونا چاہیے ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت زندگی آپ کو دیئے اور آپ یقین کریں گے کہ اللہ آپ کا خیال رکھے گا عورتیں اصل میں انسیکیورڈ ہوتی ہے کہ چھچی لے گزارہ کر لو اگر یہاں سے چلے گے تو کون خیال رکھے گا شادی ہوگی نہیں ہوگی don't do that اگر ہمت ہے آپ میں پڑی لکھی لگتی ہے خاتون اگر آپ سمجھتی ہیں میرا مشور ہے کہ آپ چھوڑ دیں اگر آپ رہنا چاہتی ہے تو پھر ہم آپ کو مطلب ایک پروسس سے گزاریں گے جہاں آپ کو اپنے ہزبن پر کام کرنا ہوگا مگر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جب وہ پہلی بیوی کے پاس زیادہ رہتا ہے تو وہاں کا influence زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو بہت time لگ سکتا ہے تو کیا آپ میں اتنا صبر ہے are you willing to take a risk ideal situation تو یہ ہے کہ she should get out ابھی صرف 6 ماہ ہوئے ہیں شادی کو اور ابھی سب سے بڑی چیزیں بچے نہیں ہوئے بچوں کے لئے تو مانتا ہی نہیں ہے کیونکہ پہلی بیوی سے بچے ہیں تو ابھی ان کو اور آپ کو بند کر کے جا رہے ہیں تو جیسے پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں کہ پہلے تو آپ چیوز کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس طرح کے اگر آپ نے سوچ لیا کہ الگ ہونے تو پھر اس طرح سے آپ نے بلکہ پتا ہے اس میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے for example میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ آپ لکھیں کچھ دنوں تک دو چار دن تک لکھیں جو thought آپ کو آتے ہو جب آپ depression میں ہو جب normal ہو آپ نے کھانا کھایا اکیلیے نا گھر میں لکھے